پیارے دوستوں السلام علیکم جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارے سکول میں انٹرپینورشپ کے حوالے سے ایک سلسلہ چلا ہے تو میں بھی آپ کو آج ایک دنیا کے عظیم انٹرپینور کے بارے میں بتانے والا ہوں انٹرپینور وہ شخص ہوتا ہے جس کے ذہن میں ایک خاص سوچ اور نظریہ جنم لیتا ہے اور وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے اس اور بزنس مین میں یہی فرق ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے اور بزنس مین اپنے لیے کام کرتا ہے ایک انٹرپینور کی ترجیح کبھی بھی پیسہ نہیں ہوتی تو جس انٹرپینور کے بارے میں میں آپ کو آج بتانے والا ہوں وہ چائنہ کا سب سے امیر ترین شخص ہے علی بابا کا فاؤنڈر ہے اور اس کا نام جیک ماہ ہے جیک ماہ نے نہائیتی مشکل حالات میں اس دنیا میں جنم لیا دس ستمبر انیس سو چاہسٹھ کو جیک ماہ چائنہ کے ایک شہر ہانگ جو میں پیدا ہوا اور اس کے فیملی بیک گراؤنڈ کے حالات بہت ہی خراب تھے اور وہ نہائیت غریب تھے اب جب انسان غریب ہوتا ہے تو اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں ایک کامیابی کا راستہ اور دوسرا ناکامی کا راستہ ناکامی کا راستہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بس اسی طرح غربت میں زندگی گزار دے اور چھوٹی موٹی کوئی مزدوری کر کے اپنا گزارہ کر لے اور اسے آنے والی نسلوں کی بھی کوئی پرواہ نہ ہو جبکہ کامیابی کا راستہ وہ راستہ ہوتا ہے جس میں وہ دل لگا کر پڑھتا ہے محنت کرتا ہے اور اپنی پڑھائی کے ذریعے ایک آلہ آفیسر یا کامیاب انسان بن جاتا ہے تو جیک ماں جو تھا وہ نہائیت ہی نالائک قسم کا انسان تھا سکول سے جب وہ پاس آؤٹ ہوا تو اس نے کالج میں داخلہ لینے کا فیصلہ کیا پہلی دو باری ایڈمیشن ٹیسٹ میں وہ بری طرح سے فیل ہو گیا اور کالج نے اسے ریجیکٹ کر دیا تیسری دفعہ بڑی مشکل سے منت سماجت اس نے کی کالج والوں کی اور اس نے اسے ایڈمیشن دے دیا جب کالج اس کا مکمل ہو گیا تو اس کے بعد اس نے 1988 میں گریجویشن مکمل کر لی اور اس کے بعد جتنی جوبز کے لیے وہ اپلائک کر سکتا تھا اس نے کیا جس میں مشہور واقعہ ایک یہ ہے کہ اس نے کہا کہ جب کی ایف سی کی کمپنی چائنہ میں آئی تو اس میں چوبیس لوگوں نے جوب کے لیے اپلائک کیا ان میں سے ایک جیک ماں بھی تھا اور کی ایف سی والوں نے تئیس لوگوں کا انتخاب کیا صرف ایک شخص کو ریجیکٹ کیا اور وہ شخص جیک ماں تھا اس کے علاوہ جیک ماں تھا اس کو ہارورڈ یونیورسٹی بھی دس دفعہ ریجیکٹ کر چکی تھی لیکن اس کا پلس پوائنٹ ایک یہ تھا کہ اسے انگریزی زبان آدھی تھی اس کے پیچھے بھی ایک لمبی کہانی ہے جب امریکہ کا صدر نکسن انیس سن چورہتر میں جیک ماں کے شہر ہانگ جو دورے پہ آیا تو اس کے بعد جو اس کا شہر تھا وہ سیاحت کے حوالے سے کافی اسے فروغ ملا اور دور دور سے لوگ وہ شہر دیکھنے آتے تھے تو جیک ماں نے اس کا فائدہ اٹھایا وہ صبح صبح اٹھتا اور شہر کے جو سب سے بڑا ہوتل تھا اس میں جا کر بیٹھ جاتا اور جو سیاہ ہوتے تھے انہیں کہتا تھا کہ میں تم لوگوں کو پورے شہر کا دورہ کرواؤں گا تم لوگوں کو اچھے اچھی جگہ دکھاؤں گا لیکن شرط یہ ہے کہ تم مجھے انگریزی زبان سکھو تو وہاں سے اس کا ایک نظریہ تھا کہ میں نے انگریزی سیکھنی ہے تو وہاں سے اسے انگریزی آ گئی اور اس نے اس کا فائدہ اٹھایا اور ایک یونیورسٹی میں اسے انگلیش ٹیچر کے طور پر بھرتی کر دیا گیا اور اس کی جو مہانہ تنخواہ تھی وہ صرف بارہ ڈالرز تھی اس وقت اس کے بعد جب نائنٹین نائنٹی فائف میں اصل میں جو اس نے کمپنی کس طرح بنائی وہ کہانی میں اب آپ کو بتانے والا ہوں نائنٹین نائنٹی فائف میں وہ امریکہ کے دورے پر جا رہا تھا اور اس وقت اسے بالکل انٹرنیٹ کی اے بی سی کبھی نہیں پتا تھا اسے یوز کرنا بھی نہیں آتا تھا وہ کہتا ہے کہ جب دورے کے دوران میں نے انٹرنیٹ یوز کرنے کی کوشش کی اور میں نے گوگل پر سرچ کیا بیئر شراب اور اس کے ریزلٹس میں میں نے ایک بھی ایسی چائنیز کمپنی نہیں دیکھی جو کہ بیئر بناتی ہو وہ کہتا ہے کہ اس دن سے میں نے یہ سوچ لیا کہ میرے لیے یہ نہایت شرابناک بات ہے کہ میرے ملک کی کوئی ایک ایسی کمپنی بھی نہیں ہے جو بیئر بناتی ہو اس دن اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں چائنہ کے لیے ایک آن لائن مارکٹنگ کمپنی بناوں گا پہلی دو اٹمٹس اس کی فیل ہوئی پہلی دو دفعہ وہ بری طرح ناکام ہوا کمپنی نہیں بنا سگا لیکن اس نے حمد نہیں آرہی کہ آج اور کل یہ دونوں دن بڑے مشکل ہیں لیکن جب آپ محنت کریں گے تو آنے والے دن ضرور آپ کی کامیابی کا سورج لے کر تلو ہوں گے تو تیسری دفعہ اس کے ذہن میں ایک منصوبہ آیا اس نے اپنے سترہ دوستوں کو اپنے گھر بلایا اور ان کے ساتھ مشورہ کیا اور انہیں قائل کر لیا کہ ہم ایک چائنیز آن لائن مارکٹنگ کمپنی بنائیں گے علی بابا کے نام سے تو انہوں نے تیسری دفعہ بڑی مشکل سے جا کر ایک آن لائن مارکٹنگ کمپنی نائنٹین نائنٹی نائن میں بنا دی پہلے تو اس کمپنی نے اتنی جلدی اسے پذیرائے نہیں ملی لیکن دو ہزار پانچ میں اصل جو اس کا بریک تھو تھا اس وقت ہے جب یاہو نامی کمپنی نے ایک ارب ڈالر اس کمپنی میں انویسٹ کیے تو جو جیک ماہ تھا اور اس کے جو ایمپلائیز تھے ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا جب یہ پہلا انہوں نے سنگے میل عبور کیا ایک ارب ڈالر کا اس کے بعد دنیا نے وہ دن بھی دیکھا جب نیو یورک کی سٹاک بارکٹ نے جیک ماہ کی کمپنی کے ساتھ ایک سو پچاس ارب ڈالر کا معایدہ کیا تو جیک ماہ نے کہا کہ ان پیسوں کو ہم لوگوں کو شریف انسان بنانے اور دوسروں کی مدد کرنے میں خرچ کریں گے اور آج جیک ماہ بیس ہزار لوگوں کو ملازمت دے رہا ہے اپنی کمپنی کے ذریعے اور بیس ہزار خاندانوں کی کفالت کر رہا ہے تو ہمیں جیک ماہ کی کہانی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح اس نے ایک غربت کی زندگی سے اٹھ کر اس کے اندر ایک نظریہ آیا اس نے ہار نہیں مانی جذبے کے ساتھ وہ اٹھا اور چائنہ کا سب سے امیر شخص بن گیا چائنہ اس کی جو نیٹ ورث ہے وہ ٹونٹی فائف بلین ڈالرز ہے تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی ایک امتحان ہے کامیاب شخص وہ ہے جو دس دفعہ گرنے کے بعد گیاروی دفعہ دوبارہ اٹھتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے شکریہ